اوزباللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیئر میتھمیٹکس چپٹر ون لیمٹ اینڈ فنکشن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو جس میں ہم ایکسرسائز نمبر 1.7 میں ریشترلائزیشن میتھرڈ کے سوارات ڈسکس کریں گے ریشترلائزیشن آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کے پاس کسی سوال میں سکوائر روٹ گیون ہوتا ہے تو سکوائر روٹ کو کہا جاتا ہے سرڈ سیوارڈ سرڈ کہتے ہیں جس میں سکوائر روٹ موجود ہو اور اگر سکوائر روٹ کے ساتھ کوئی ویلیو پلس یا مائنس ہو رہی ہو تو اسے بائنومنل سرڈ کہا جاتا ہے اگر بائنومنل سرڈ کے درمیان والی سائن کو میڈل کی سائن کو چیج کر دیتے ہیں تو اس کا نام کونجوگیٹ ہوتا ہے اس کا نام کونجوگیٹ ہوتا ہے کونجوگیٹ سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرنے کے عمل کو ریشترلائزیشن کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فارمولہ استعمال ہوتا ہے اے سکوائر مانت بی سکوائر کا اور سکوائر روٹ کی سائن ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس میتھڈ کو استعمال کریں گے ہم جناب لیمٹ کے اگلی سیکشن کے اندر جس میں ریشترلائزیشن میتھڈ کہا جائے گا ان سوالات میں ہمیں سکوائر روٹ گیوین ہوں گے سرڈ گیوین ہوں گے انفیکٹ بائنومنل سرڈ ہمیں گیوین ہوں گے انفیکٹ بائنومنل سرڈ گیوین ہوں گے مگر آپ سمجھ لیں کہ جب اگزیم میں سوال گیوین ہوگا تو وہ اس فارمیٹ میں گیوین ہوگا لیمٹ ایکس چینس تو ٹو انڈر درود ٹو ایکس بلس ون مائنس تھری یعنی کہ لیمٹ میں گیوین ہوگا ایف ایکس کی فارم میں سوال گیوین ہوتا نہیں ہے اس پہ جب بائریکٹ لیمٹ پٹ کی جائے گی ایکس کی جگہ پر جب اہلیوم ٹو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ آنسر ہمارے پاس کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اگر آنسر زیرو اپاون زیرو آ جاتا ہے تو وہ انڈیٹرمائنڈ کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سمپلیفائی کے جاتا ہے اور اگر آنسر زیرو اپاون زیرو کلاب کوئی اور آنسر آ جاتا ہے تو وہ آنسر ہمارے بیلیڈ ہے وہ آنسر ہمارے چلے گا ہمیشہ ہر سوال میں پہلے یہ لیمٹ گیوین ہوتی ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر کے ویریفیکیشن کرتے ہیں یہاں بیٹا اگر ہم جب لیمٹ کا اپلائی کرتے ہیں ایکس کی جگہ پر جب 2 پوٹ کے جاتا ہے تو جناب ہمارے پاس سوال ہو جاتا ہے 2 روٹ 2 مائن پلس کا 1 مائنس روٹ 3 اور جب نیچے بیلی پوٹ کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آنسر آ رہا ہے کیا آنسر آ رہا ہے بیٹا ہمارے پاس روٹ 3 مائنس 3 اپون مائنس کا 2 ہمارے پاس جناب آنسر آئے گا اس کو اگر ہم مائنس سائن کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیں تو نیومریٹر کی جگہ کو تبدیل کر دیں گے جسے مائن نگیٹی سائن آ جائے گی اور وہ نگیٹی سائن نیچے والی سائن سے کینسل ہو جائے گی سوال کیونکہ بتانے کا مقصد تھا اس کو سمپلیفیکیشن میں دیکھ لیجئے گا کہ نگیٹی سائن ڈینامنیٹر سے ہم ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں نیکس کوسٹن نمبر 2 جسیس فرم ایکسسائز نمبر 1.7 ریشنلیزیشن کے سارے سوارات 1.7 کے اندر ہے ایفیکت اس ایکل کو انڈر ذریعا فور اس پلس 2 مانس 2 اپن روٹ اپن ایکس ہے ایکس اے ٹینس تو زیرو ہے یعنی کہ آپ کے پاس لیمٹ ٹینس تو زیرو ہے سوال اگزیم میں آپ کو لیمٹ کی فارم میں ہوتا ہے انڈر ذریعا فور مانس ایکس مانس 2 اپن ایکس ہے اگر ڈیریکٹ لیمٹ پوٹ کی جائے تو اس کا آنسر 0.0 آ جائے گا اس پہ ہم کیا کریں گے ریشنلائز کریں گے اور کونجوگیٹ سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے کس کا نکلتا ہے کونجوگیٹ نکلتا ہے سرڈ کا کونجوگیٹ کس کا نکلتا ہے میرے بیٹا بائنومنل سرڈ کا کونجوگیٹ نکلتا ہے روٹ کے ساتھ کے ویلیو پلس مانس ہو رہی ہے سرڈ کہا جاتا ہے بائنومنل سرڈ کہتے ہیں اگر اس کے درمیان کے سائن کو ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کیا جائے گا ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ اس کو کونجوگیٹ سے کر دیں گے تو انڈرڈ درور 4 مانس ایکس مانس 3 ہے اس کے کونجوگیٹ میں جہاں مانس 3 تھا میرے بیٹا دیکھ لو غور سے کہ جہاں پر مانس 3 تھا اس مانس 3 کی جگہ پر ہمارے پاس کیا جائے گا پلس 3 ہمارے پاس دناب آ جائے گا کونجوگیٹ سے ملٹیپائی کر دیتے ہیں کونجوگیٹ سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہم نے کیا کیا اگر آپ کو اور سے دیکھ لیں میرے بیٹا کیا کیا ہے ہم نے یہی فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے ہم نے ملٹیپائی کیا ہے اور یہ فیکٹر ہم نے یہاں پر موجود ہے جس سے ہم نے کیا کیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے باقی ایک سو پہلے کا موجود تھا اوپر ہمارے پاس فارمولہ ویلڈ ہو جائے گا اے سکوائر مانت بی سکوائر کا کیا ہوگا میرے بیٹا اوپر ہم فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں یہ پوری ایک چیز ہے کونسی انڈر درود فور پلس ایکس اور مائنس کا ٹو یہ دو الگ الگ چیز ہے یہ پوری فور پلس ایکس ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے اس پر ہم فارمولہ کا استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سو اگر آپ اور توجہ دے گئے دیکھیں مجھ چاہیں تو اور سب جا دیتے ہیں اس طریقے سے میرے بیٹا یہ پوری ایک ٹرم ہے یہ پوری ایک ٹرم ہے یہ پورا ہمارے پاس اے ہو گیا ہے اور میرے بیٹا جو بوسرا والا حصہ ہمارے پاس ہے یہ آپ کے پاس سیکنڈ پارٹ ہو گیا ہے یہ ایک حصہ اے ہو گئے ایک حصہ بھی ہو گیا ہے اے سکوائر مانت بی سکوائر کا فارمولہ اپلائے کر سکتے ہیں حاملہ کیا ہوتا ہے میرے بیٹا کہ اگر ایکس پلس وائی ایکس مانس وائی ہو تو ایکس سکوائر مانس وائی سکوائر ہوتا ہے دونوں پر سکوائر آ جاتا ہے اور بیٹ میں سائن نگیٹی باتی ہے کیا دیکھتے ہیں میرے بیٹا دیکھ لیں غور سے توجہ دیکھیں کیا ہوگی ہے بیٹا ہمارے پاس جو ٹو والا حصہ تھا اس پر بھی سکوائر آ گیا اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس حصہ تھا کونسا فور پلس ایکس والا اس پر بھی سکوائر آ گیا ہے سکوائر سے روٹ ہمارے پاس کینسیل آؤٹ ہو جائے گا سکوائر سے جب روٹ کینسیل آؤٹ ہوگا تو اوپر بچے گا فور پلس ایکس مانس فور اپن ایکس اور نیچے جو وائیلی ہمارے پاس موجود تھی فور سے فور کو ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بیٹا ایک پلس کا فور ہے ایک مانس کا فور ہے یہ دونوں فور آپ کے کینسیل آؤٹ ہو جائیں گے اور اوپر ہمارے پاس نیومیریٹر میں جو وائیلی بچے گی that will be only x x value بچے گی اس x value کو فردر کیا کر سکتے ہیں میرے بیٹا اوپر بھی x ہے نیچے بھی x ہے یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے جتنے آپ نے اب تک سوالات کیے ہیں آپ نے دیکھا ہے سیکھا ہے سمجھا ہے کہ لیمیٹ کے سوالات میں ہمیشہ ڈیناومیریٹر اور نیومیریٹر میں کوئی وائیلیو کینسیل آؤٹ ہوتی ہے ایدھر یہ تو فارمولے ہوتے ہیں جب فارمولے نہیں ہے تو اوپر یا نیچے ہمارے پاس لازمی طور پر کوئی وائیلیو کیا ہوگی کینسیل آؤٹ ہوگی اور کینسیل آؤٹ جب ہو جائے گی تو بیسیکلی وہ 0.0 ہمارا الیمیریٹر ہو رہا ہوتا ہے سوال کیا بچے بٹا ہمارے پاس توجہ دے کے دیکھئے گا کینسیل آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس وائیلیو بچ گئی اوپر ون بچ گیا اوپر ہمارے پاس ون موجود ہے نیچے انڈر درود فور پلس ایکس پلس ٹو ہے کیونکہ کینسیلیشن ہو چکی ہے لہذا بھی آئی پوزیشن پر اپلائی در لیمیٹ لیمیٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں ون اپال فور پلس ایکس کی جگہ پر زیرو سبسیٹیوٹ کر دیں گے ایکس کی جگہ پر زیرو سبسیٹیوٹ کر دیں گے سمپلی فائی کر لیں گے فور پلس زیرو فور ہوگا روٹ ٹو آئے گا اور جب اس کو ایڈ کر لیں گے پلس ٹو تو برن اپال فور ہمارے پاس آنسر جناب آ جائے گا ریشنلیزیشن دیکھ لیں ریشنلیزیشن اپنے پیچھے بھی کیوئی ہے ریشنلیزیشن عمومی طور پر ریڈیکل سائن کے ساتھ ہوتی ہے جس کو سرڈ کہتے ہیں دربان کے سائن کو تبدیل کرتے ہیں اور کانجیگیٹ سے ملٹیپائی ڈیوائیڈ اس کو کیا جاتا ہے اکی ناو موف ٹو دی نیکس کوششن ناو موف ٹو دی نیکس کوششن کی طرف جنابی جاتے ہیں تمام سوالات جو بائی نومنل کے ہیں یہ اس کے ہیں ریشنلیزیشن کے ون بینٹ سیون میں ہی ہے ہمارے پاس گیون ہے سوال ہمارے پاس اس طریقے سے جناب موجود ہوگا اور سوال شد کافی ہونے میں آگے پیچھے ہو گیا سوال آپ کا یہ اوپر والا جو سوال ہے یہ آپ کے پاس موجود ہوگا تھوڑا سوال شد میں خانصہ آگے پیچھے کافی ہونے میں ہمارے پاس رہ گیا ہے دیکھتے تھے اس کو بھی سوال ہمارے پاس موجود تھا اگر آپ غور سے دیکھیں میرے بیٹا اگر یہ ایک بائی نومنل سرڈ ہے درمیان میں ہمارے پاس سائن مانس کی موجود ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ریشنلیزیشن کریں گے کیا کریں گے میرے بیٹا جب ریشنلیزیشن کرتے ہیں درمیان کی سائن کو تبدیل کرتے ہیں جو مانس ٹو ہے اس کی غبر کیا جائے گا پلس ٹو آ جائے گا اس سے میرے بیٹا اس کو ملٹیپلائی انڈ ڈیوائیڈ کر دیں گے ملٹیپلائی انڈ ڈیوائیڈ بائی پورا اگزیکٹ سیم رہے گا صرف درمیان کی سائن ہماری ویری کر جائے گی درمیان کی سائن ہماری تبدیل ہو جائے گی پہلے سائن ہمارے پاس کیا تھی میرے بیٹا مانس تھی اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے سائن کیا لگا دی ہے پلس کی سائن ہمیں لگا دی ہے ملٹیپلائی بھی کر دیا ہے میرے بیٹا اوپر لکھا ہے ملٹیپلائی ہے نیچے لکھا ہے ڈیوائیڈ ہے آپ درہ غور سے میرے بیٹا دیکھ لیں آپ کے ایک حصہ اس کے اندر پورا اے ہو جائے گا یہ والا حصہ یہ پورا ایک پارٹ ہے اور ون ہمارے پاس کیا ہے میرے بیٹا اس کے اندر ون ہمارے پاس موجود ہے ون ہمارے پاس اس کے اندر دوسرا پارٹ ہے ایک دفعہ پلس میں ہو گیا ہے ایک دفعہ مائنس میں ہو گیا ہے ایک دفعہ ویلیو پلس میں ہو گئی ہے ایک دفعہ ویلیو ہمارے پاس مائنس میں ہو گئی ہے لہٰذا ہم فارمولا استعمال کر سکتے ہیں کون سا میرے بیٹا اے پلس بی اے مائنس بی کا فارمولا اپلائی کر آیا جا سکتا ہے دیکھ لیں میرے بیٹا آپ غور سے توجہ دیکھیں تو کیا دیکھا میرے بیٹا کہ اے والا جو بی والا تھا جو ون تھا اس پر بھی سکوائر آ گیا ہے جو ون والا تھا اس پر بھی ہمارے پاس سکوائر آ گیا ہے لائک وائز جو ہمارے پاس یہ والا پورشن تھا پہلا والا اس پر بھی سکوائر آ گیا ہے سکوائر سے روٹ کیا ہوگا سکوائر سے روٹ ہمارے پاس جناب کینسی راوٹ ہو جائے گا سکوائر سے روٹ ہمارے پاس کینسی راوٹ ہو جائے گا جناب اگر ہم دیکھیں میرے بیٹا تو صورتحال ہمارے پاس کیا بن رہی ہے دیکھ لیتے ہیں سکوائر صورت ہمارے پاس کینسیل ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس صورتحال یہ ہے میرے بیٹا کہ جی بیچ والا پوشن تھا اس میں ہم نے ایکس کو کامن بھی نکال لیے ایک تو ہمارے پاس دو کام کیے بیسکلی ہم نے جگہ بچانے کے لیے ایک تو جو پلس کا بن ہے اور منس کا بن ہے دونوں کیا ہوں گے آپ کے پاس کینسیل آٹ ہو جائیں گے ایک جو پلس کا بن ہے جو منس کا بن ہے وہ کینسیل ہو جائیں گے ساتھ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ایکس اور ایکس کار تھے اس پہ سے ہم نے ایکس کامن نکال لیا ایک لائن بچا لیں گے جو کام دو الگ الگ سٹیپ میں کرتے ہیں اس کام کو ہم نے ایک ہی لائن میں کرنے کی کوشش کی ہے ایکس بچا پلس ایکس ہمارے پاس ہو گیا ہے ویو پل ایکس کامن نکالا ہے دیکھ لیڑا اور سے توجہ دیں کہ اگر آپ کو کیلئر نہیں ہو رہا ہے دیکھو میرے بیٹا یہ والا ہمارے پاس پوزشن ہے گرین سے اس کے مکلر چینج کر دیتا ہوں دیکھئے گا اس والے پوزشن کو ہم نے سمپلیفائی کیا یہاں پر اور ایکس ہمارے پاس کومن آگیا یہ ایکس کومن آیا تھا یہ دینومنیٹر میں ہمارے پاس ایکس موجود ہے اس دینومنیٹر کے ایکس سے کیا ہوگا بٹائیے کینسل آؤٹ ہو جائے گا کینسل کر دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے دینومنیٹر میں کینسلیشن کامل ہوتا ہے ہم لیمیٹ پوٹ کرنے کی کوزشن میں آ جاتے ہیں سوال ہمارے پاس پہنچ چکا ہے ون پلس ایکس دل Därあの partners 번ρωز ٹھیکس اپلس اس پلس ایکس اسکیب پلس ون ہم اپلائی کر دیتے لیمٹ کو جاں جا ایکس ہے وہاں پر ویلیو زیرو سپسکیوٹ کر دیتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں لیمیٹ کو جہاں جا ایکس تھام ہاں زیرو پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر تو ون آئے گا نیچے ون پلس زیرے پلس زیرے روٹ پن انڈر روٹ پن ہوگا روٹ سے بار آکے ون بچے گا ایک آج دو سٹیپ بچانے کی کوشش کی ہے تاکہ کام جلدی ہمارا ہو جائے یہ ہمارے سوال ریشنلائزیشن کا ایک اور ہمارا سوال ہوا ہے اور ناوی موک پود اینا در من ایک اور سوال ہمارے پاس ریشنلائزیشن کا موجود ہے جلد جلدی گو تھو کر لیں گو ہمارے پاس فاملہ بن جائے گا ہمارے پاس سکوائر سے روٹ کے انسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس فیلیو کیا جائے گی ایک سکوائر پلس کا نائن مائنس کا نائن کیا دیکھتے ہیں میرے بیٹا اوپر پلس کا نائن آئے گا مائنس کا نائن آئے گا یہ دونوں نائن ہمارے پاس کیا ہوں گے میرے بیٹا کینسل آلٹ ہو جائیں گے جبھی دونوں کینسل آلٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس ایک سکوائر بچے گا یہاں خیال رکھنا ہے میں نے فاملہ ستوال کیا ہے اسکوائر مائنس دی سکوائر کا جس کے لیے جیسے دونوں پر اسکوائر آگئے گا اس کو 80 سے نیچے ایک سے ایک سے ایک ایک اس وقت بیٹا ایکیکس کیا کر سکتے ہم پر کریں گا کریں گے اور پر سمکھا کن سے ایک تصول جائی گا اوپر ہمارے پاس ایک ایک جناب بجھ boきлагا جب سبسٹیٹیوٹ کیا جائے گی اوپر 30 ہوگا نیچے میرے بیٹا 下一 کی بیٹی سکھ سائے گا جب ijn سوا سے کسی بھی چیز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں انłec زیرو ہاتا ہے زیرو реleg mane سوال کے بات کرتے ہیں پھر آپ کو دیکھ لو میرے بیٹا سوال کے اندر دو پارٹ اس کے اندر گیوینے سوال کے اندر گیوینے versão کے اندر گ carbohydrate سوال کے اندر گیوینے درمیان کس آئن کو تبدیل کر دیں گے بیچ کی zoals ان کو تبدیل کر دیتےsil بیچ کی سائن کو تبدیل کر دیں گے کیا کھر کریں گے کس کھر دیں گے تو بیٹا آپ کی ضرور کر دیں گے دیکھیں بیٹا سا اور جب میں نہ کونجگیٹ نکالا ہے تو یہاں پر صین اچھ کا ہٹھا گئی ہے اور ص sekali کہ یہاں پر معلومی stora پس آگی ہے مالٹی کوی عنہ ڈیوائیٹ کر لیں گے اوپر ہمارے پاس ف contradجائے گا 200 بند سقائر آجائے گا جس طرح پیچھے سوالات یہ ہیں بلکل ویسی سوالات ہیں دونوں پر سکوائر ہمارے پاس آ جائے گا سکوائر مانس دی سکوائر کا فاملہ ویریڈ لگے گا ہمارے پاس سکوائر سے روٹ ہم کیا کریں گے میرے بیٹر کینسل کر دیں گے ایک بات ہے خیال رکھنا کہ جو مائنس سائن ہوتی ہے یہ اندر ملٹیپلائی ہوتی ہے جو مائنس سائن ہوتی ہے جو باہر لگی ہوئی ہے یہ مائنس سائن اندر ملٹیپلائی ہوتی ہے یا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے سوال کے اندر میں کلیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوتی اوڈےکے دیکھئے دیکھئے گا جب بھی کبھی مائنس سائن ہو تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ یہاں پر لازمی طور پر بریکٹ کا استعمال کریں کہ میں میرے بیٹر یہاں پر لازمی طور پر بریکٹ کائک استعمال کرنا چاہیے جب بریکٹ سے کریں گے میرے بیٹا تو کیا دیکھو گے آپ مانس سائن جب ملٹیپلائی ہوگی یہ سوال کے اندر مسٹیک یہ ہے میرے بیٹا غور سے دیکھ لیں کہ یہاں پر ہم نے جب لکھا ہے تو یہاں پر ون مائنس ایکس تھا یہاں غلطی سے ہم نے ون پلس ایکس جناب لکھ دیا ہے ڈائپنگ میں بعض افر ایرر ہو جاتا ہے اتنا مار جناب دیا کریں ہمیں یہ جو حصہ ہے یہاں مائنس ایکس تھا مائنس ایکس ہمارے پاس آئے گا جب مائنس سائن سے ملٹیپلائی ہوگی ہم نے ڈائیرٹ کر دیا ہے ہم نے مائنس سائن کو ڈائیرٹ ملٹیپلائی کیا ہے مائنس پلس مائنس کا ون ہو گیا ہے اور یہ مائنس مائنس اس مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو پلس کا ایکس ہو گیا ہے ون سے ون ہمارے پاس کیا ہوگا میرے بیٹا کینسل آؤٹ ہو جائے گا ایک مائنس کا ون ہے ایک پلس کا ون ہے دونوں کینسل ہوں گے ایکس پلس ایکس میرے کی ٹو ایکس اس ٹو ایکس سے نیچے والے ایکس کو ہم کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں اور جب کینسل آؤٹ کر دیں گے تو اوپر بچ جائے گا 2 نیچے بچے گا انڈر روٹ 1 پلس ایکس پلس انڈر روٹ 1 مائنس ایکس ہمارے پاس جناب بچ جائے گا کیونکہ اوپر نیچے کینسلیشن کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے اوپر نیچے کینسلیشن کر دی ہے چیزوں کو کینسل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیمٹ اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں لیمٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں جہاں جہاں ایکس ہے وہاں پر ویلیو اپلائی کر دیتے ہیں اوپر 2 ہے نیچے ہم نے ڈائیرٹ لکھا ہے دیکھوں ون کا روٹ نکال لے گا ون آئے گا اس ون کا روٹ بھی ون آئے گا ون میں ون کو ایٹ کریں گے تو دیکھو میکی ٹو اتنی آپ کو پیکٹس ہونی چاہیے سیکنڈری کلاس کے اندر آگئے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کیا ہے میرے بیٹا ہم نے یہ ون کا یہاں دیکھنا میرے بیٹا غور سے جہاں پر اس پورشن میں جو ہم کر رہے ہیں دیکھ لیجئے گا اتنی پیکٹس آپ کو ہونی چاہیے ایک آد دو لائنیں ہم کھا سکتے ہیں اس لئے کہ بہت سارا کام ہو جاتا ہے تین گھنٹے کے اندر بہت چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس کا روٹ ٹکا لے گا ون آئے گا اس کا روٹ ٹکا لے گا ون آئے گا ون پلس ون میکی ٹو اور ٹو کو ٹو سے کینسل کر دیں گے تو ون ہمیں آنسر جناب آ جائے گا ون ہمارے پاس آنسر جناب جو آ جائے گا توجہ دے کہ دھیان سے دیکھ لیجئے گا غور سے سن لیجئے گا سمجھ لیجئے گا یہاں پر ہمارے پاس ہم پیچھے دیکھیں میرے بیٹا تو کتاب کے حوالے سے جو آپ کے پاس ریشنلائزیشن کے سوالات وہ جہاں مکمل ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہم نے لیمٹ کے سوالات کو ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اور جتنی ٹائپس آف لیمٹ آپ کو بتائی گئی تھی ہر ٹائپس آف لیمٹ کی الہدہ الہدہ ویڈیو آپ کو بنا کے دے دی گئی ہے جس پوزیشن میں آپ کو کمزور لگتے ہیں تو آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اگر ساری ویڈیو ایک ساتھ بنائی جاتی تو شاید اس کی سائز زیادہ ہو جاتا پھر آپ کو سوال دردان میں ڈھوڑنے کا پرابلم ہو جاتا ہے سینٹر کے جتنے بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے پیچ کے اوپر ٹھیک ہے جناب اور جو بچے سینٹر کے باہر کے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سینٹر میں نہیں پڑھتے ہیں بلکل پڑھائی جناب کرنی چاہئے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں پرائیوٹ ویڈیوز ہمارے پاس نہیں ہیں یہ بلکہ پبلک ویڈیوز ہیں اور تمام لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو نیکس ٹائپ ہمارے پاس ہوگی اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے اوور آل ہمارے پاس یہ ساتھ ویڈیوز کا سیٹ ہوگا پہلے ویڈیو ہم دیکھ چکے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس لیمٹ کی اپلیٹیف کی جناب علی جو ہے وہ انٹروڈکشن تھی لیمٹ کیا ہوتی ہے لیمٹ کی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں کیوں استعمال کرتے ہیں کیا انصار آسکتے ہیں کیا نہیں آسکتی ہی فرس ویڈیو ہے اور اسی کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ لیمٹ کے اندر چھے طرح کی آپ کے پاس لیمٹ کے سوالات ہیں اور ان چھے طرح کے سوالات کے ہم نے چھے دیفرنٹ ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں دیفرنٹ ویڈیوز کے سیٹ کو آپ دیکھ لیں گے مختلف ٹائم میں دیکھ لیں گے ایک ساتھ نہ دیکھ سکے تو پھر آپ اس کے لیے لیمٹ کے سوالات کرنا کافی زیادہ آسان ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر نوپ کی نیکس ٹائپ آف ویڈیو میں نیکس کلاس کے اندر انشاءاللہ آپ سب برقات ہوگی اور پھر نیکس دیکھیں گے دیکھتے رہیے گا اس پر ہو سکتا شیئر بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر لیں گے اچھی بات ہوکہ جیت thank you very much